میگا بھافنا تین ہزار روپے سے لاکھوں تک پہنچنے کا سفر دراصل ایک مہیرہ نے مہز تین ہزار روپے سے شروع کر اپنے سیالٹ بزنس کو آج لاکھوں تک میں پہنچا دیا ہے یادی آپ بھی کچھ ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میگا بھافنا کی یہ کہانی آپ کو پریریت کرے گی چلی جانتے ہیں میگا بھافنا نے اپنے سیالٹ کے بزنس کی شروعات کیسے کی ایک ریپورٹ کے انسار پونے کی میگا بھافنا نے تین سال پہلے دوزہ سترہ میں سیالٹ بزنس شروع کرنے کا سوچا انہوں نے اپنا بزنس سب سے پہلے سوشل میڈیا پر شروع کیا وہ گھر پر سیالٹ تیار کرتی ہیں اور اپنے دوستوں اور فالوورز کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں اور ایسی ہی ان کا آئیڈیا کام کرنے لگا ان کے پاس اپنے اس خاص فوڈ آئیٹم کے لیے آرڈرز آنے لگے شروعات میں انہیں اپنے دوستوں سے ہی آرڈر ملے دوستوں کے ساتھ ہوئی ایک چھوٹی سی شروعات کے بعد وہ لگاتار آگے بڑھتی گئی اتنی چنوٹیوں میگھا کبھی بھی ان چنوٹیوں سے نہیں گھبراتی بلکہ ان چنوٹیوں کا اچھے سے سامنا کرتی ہیں گھاٹے میں بھی وہ اپنا سنتولن اور بزنس کا سنتولن بنائے رکھتی ہیں میگا بافنا نے کیسے شروع کیا آن لائن بزنس کا سفر میگا بافنا سیالٹ کی بکری کے لیے واتس ایپ کا اوپیو کرتی تھی اصل میں نئے نئے سٹائل میں سیالٹ تیار کرنا بافنا کا شوق ہے اسی شوق کو انہوں نے اپنے پروفیشن میں تبدیل کیا انہوں نے لوگوں کو واتس ایپ پر آرڈر کرنے کے لیے آمنت شد بھی کیا پھر واتس ایپ نے ہی ان کے ویف سائے کو دھیرے دھیرے بڑھانے میں مدد کی پہلے میگا بافنا کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے آرڈر ملتے تھے دھیرے دھیرے جب لوگ جانتے گئے ان کے اس بزنس کے بارے میں تو ان کو آرڈر ملنا شروع ہو گیا اس طرح سے انہوں نے واتس ایپ پر آرڈر ملنا شروع ہو گیا بافنا نے اپنی سیالٹ بزنس کی شروعات محض تین ہزار روپے سے کی تھی اب تک انہیں سیالٹ بزنس میں بائیس لاکھ روپے کی انکم ہوئی ہے وہ صوبہ تڑکے چار بچ کے تیس منٹ پر اٹھ جاتی ہیں سبزی لاتی ہیں اور سیالٹ تیار کرتی ہیں ایسا نہیں ہے بافنا کو صرف منافع ہی منافع ہوا بلکہ انہیں گھاٹا بھی ہوا لیکن اس گھاٹے سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور ان سیکھ کو اپنے بزنس میں اپنایا آج وہ اپنے پرانے ایکسپیڈنس کو آنے والے کل کے لیے کافی سو سمجھ کر انویسٹ کرتی ہیں